اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہیں خیر خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو آج کا ہمارا وزٹ جو ہے وہ دریہ رحمت شریف کے اندر مزارات پہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ مزار کی جو ہے وہ زیارت بھی کرواتے ہیں یہ جو بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ حضرت قبلہ ثانی لا ثانی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ان کے والد بزرگ بار حضرت قبلہ اول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ان کے ان بزرگوں کے جو دربار ہیں یہاں پہ ان کا جو منشور رہا ہے وہ مساجد بنانا یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مساجد بنائی ہیں اور مساجد کے لیے حفاظ تیار کی ہیں اور ان کے حفاظ جو ہیں ان کی منزلیں بھی جو ہیں وہ لا ثانی ہیں یعنی ان کی منزلوں میں کوئی بھی کوئی مثال نہیں ملتی حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمائے ہے اور جو بندہ بھی یہاں پہ حفظ کرنے کے لیے آتا ہے الحمدللہ اس کی منزل کچھی نہیں بلکہ بہت زیادہ مضبوط اور عالی قسم کی ہوتی ہے اور جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے تو یہ کرامت یہ جو ہے وہ کہاں سے چلی کیا ہوا تو میں آپ کو جو ہے وہ ایک ان کی کرامت بتاتا ہوں کہ یہیں کہیں علاقے کا ایک بندہ تھا تو اس نے شادی کی اس کی منزل جو ہے وہ کچھی تھی وہ حافظ تھا لیکن اس کی منزل بہت زیادہ کچھی تھی تو جب پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے پاس اس وقت تک نہ آنا جب تک جو ہے وہ تمہاری منزل جو ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے پکی نہ ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ کے پاس آ گیا اور آ کر جو ہے وہ عزت گزار ہوا کہ حضور میرا کچھ کیجئے کیونکہ میری بیوی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی تو حضرت قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ صبح و فجر کی نماز جو ہے وہ میرے بلکل پیچھے پڑھنا بلکل میرے جو ہے نا جہاں میرا مسلح ہوگا بلکل اس کے بلکل بیک سائٹ جو ہے وہ آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو اس بندے نے ایسا ہی کیا تو حضرت قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب نماز مکمل کی نماز مکمل کرنے کے بعد ایک طرف دائیں طرف جب سلام پھیرا تو دائیں طرف والے بھی سارے حافظ ہو گئے جو پیچھے تھا وہ بھی حافظ بن گیا اور جب دوسری لیفٹ سائٹ بائیں سائٹ آپ نے سلام پھیرا تو اس وقت جو بائیں سائٹ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے وہ بھی حافظ ہو گئے اور یہ دربار جو ہے یہ حفاظ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور ان کا جو بھی اس دربار میں جو بھی گدی ہے جو بھی بندہ جس گدی پر بھی فائز ہے وہ حافظ بھی ہے الحمدللہ اور آلن بھی ہے تو دوستو آج کا بلا یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اور تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مزید آپ کو زیادتیں وغیرہ کروائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ دیں آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ لے کے جاتے رہیں گے تو آپ ہمارے ساتھ یہ اس طرح دیں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اس میں کومیٹ کرنے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ